ادخلو آن فرعون اشدر عذا صدق اللہ علی مدرم حضورت والعزیز ساتھی صورت المومن کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہیں اور اس کے پچھلے رکھوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ فرعون کے اپنے لوگوں میں سے مرد ایمان قبول کر لیتا ہے اور اپنی ایمان کو چھپا کر لوگوں کو نصیحت کرتا ہے تو گزشتہ رکھوں میں چند نصیحتیں ان کے گزری اور ان کے اس جواب پر ان کے اس کلام پر فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ تم ایسی ایک بڑی ایمانت بناو اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں اس طرح متوجہ ہونا چاہتا ہوں تو آگے پھر وہ مرد قومی اپنی قومی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے میری قوم میری اتبا کرو میں تمہیں سیدھے راستے کے طرف لے کر چلتا ہوں سیدھا راستہ بتلا ہوں یعنی ان کی اتبا مراد دیسے انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں تو تم بھی مجھ پر ایمان تم بھی میرے ساتھ حضرت موسیٰ پر ایمان لاؤ تو ان کے طرف سے ہم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا اور تم جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو دنیا کو اپنا مقصد بنا لئے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم نبی کے بتائی ورحیر پر چلیں گے تو ہمارے دنیا کا کیا ہوگا ہمارے دنیا کی زندگی کیسے چلے گی تو یہ سبج لینا اتنا با یہ دنیا یہ چند دنوں کے نفع کی زندگی ہے تھوڑا سا یہاں پر نفع اٹھانا ہے اور اصل جو زندگی ہیں وہ آخرت کی وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَعُ الْخَرَا اور اصل میں جو زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے جب دنیا مختصر تھی زندگی ہے اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے تو لہذا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجید ہو اور آخرت کی جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا خانون یہ ہے مَتْ عَمِلَا سَيِّ عَدَرْ فَلَا يُجْزَائِلَّا مِثْلَحَ اگر کوئی برا کام دنیا کے انتر کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جس خطر اس کا بدلہ ہے اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا جتنا برائی ہے جتنی برائی ہے اسی خطر اس کو بدلہ دیا جائے گا وہاں کا خانون ہے وَمَنْ عَدِلَا سَالِحَمْ مِنْ ذَكَرِنْ اَوْا اُنسَا وہا مُمِن اور جو نیت آمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو ایمان کی حالت میں چاہے نیت کام چاہے مرد ہو یا عورت ہو اگر نیت کام کرتے ہیں فَأُلَائِكَ يَنُفُلُونَ جَنَّةً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گی وَيَرْضَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب اور اس جنت کے اندر ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا وَيَا قَوْمِ مَانِي أَدْعُوكَ مِلَا الْنَجَاتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَا الْنَا اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں چھلکارے کے طرف بلاتا ہوں کاغیابی کے طرف بلاتا ہوں وَتَدْعُونَنِي إِلَا الْنَا اور تم ہوگے مجھے جہنم کے طرف بلاتے ہو میں تم کو آدھا دین کی طرف نجات کے طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کے طرف بلاتے ہو کیسے تَدْعُونَنِي لِأَقْفُرَ مِاللَّهِ وَأُشْرِقَ عَبِهِ مَا لَيْسَ عَلِيمِهِ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اللہ کے ساتھ شریک کروں جس کا میرے بس کوئی علم نہیں ہے دلیل نہیں تم چاہتے ہو کہ بغیر کسی دلیل کے میں اللہ کے ساتھ شرک کروں کفر کروں ایک تو اپنے طرف کہہ کر اپنی خوف کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو تم اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کے اندر پڑے ہوئے ہو نہ تمہارے پاس اس کی دلیل ہے نہ میرے پاس اس کی دلیل تو اس بات کے طرف تم مجھے کیسے بلا سکتے ہو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وَأَنَا عَلْعُوْكُمْ إِلَّا الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ اور میں تم کو اس اللہ کے طرح بلاتا ہوں جو عزیز زبردست ہے الْغَفَّارِ جو بڑا غفَّار ہے ماف کرنے والا زبردست عزیز جب وہ کسی بنہگار کو عذاب دینے پر آئے پکڑنے پر آئے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں الْغَفَّارِ اور اتنا بڑا غفَّار ہے اگر کسی بنہگار کو ماف کرنے پر آئے کوئی اسے پوچھ بھی نہیں سکتا تو یہ اللہ تبارک بتانے کے طرح بیتن کو بلاتا پھر آگے وہ مرد مومن نصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لَا جَرَمَا أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَدٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اور یقینی بات تو یہ ہے کہ جس خداوں کے طرف جس معبودوں کے طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو لَيْسَ لَهُ دَعْوَدٌ فِي الدُّنْيَا وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ نہ ان کو دنیا میں بکارا جا سکتا ہے ولا فِي الْآخِرَةِ اور نہ وہ آخرت میں بکارنے کے قابل ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بدھ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے جو دبِ نفع نہیں پہنچا سکتے دوستان نہیں پہنچا سکتے نہ وہ دنیا کے اندر بکارے جانے کے قابل ہیں نہ وہ دنیا کے اندر مدد کرنے کے قابل ہیں اور نہ وَلَا فِي الْآخِرَةِ اور نہ ہی وہ دنیا آخرت کے اندر بکارے جانے کے قابل ہیں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهَ ہم سب کو اللہ کے طرف لوٹنا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْنَارِ اور اچھی طرح سمجھ لو تم اللہ کے ساتھ جو کفر اور شرک کر کے اللہ کے حدود سے آگے پڑھ رہے ہو جو لوگ حد سے آگے پڑھ جاتے ہیں اللہ تمہارا کو نالا کو جہنم میں تاخلی کرتے ہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں پھر آگے اپنی نصیحت کے دوران یہ بھی کہہ رہے ہیں فَتَتْقُرُوْنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ابھی تم کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے تم کفر کے اندر بڑے ہوئے ہو ایک نشے کے اندر بڑے ہوئے ہو فَتَتْقُرُوْنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ اب قریب تم کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ میں تم سے کیا کہتا ہوں ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کل مرنے کے بعد آخرت کے اندر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں چلیے بات اس نے کہی ہے عمرتِ مومن نے تو ہو سکتا ہے مومن ان کی اس گفتگو سے فیرون اور اس کے مان نے مولو نے اتنا کو سمجھ دیا کہ یہ بھی کیا لا چکا ہے ایمان لا چکا ہے اب تک ان کا ایمان جو ہے وہ چھپا ہوا تھا اب اتنی ساری گفتگو کے بعد وہ جان گئے گی یہ بھی کون ہے مومن ہیں حضرتِ موسیٰ پر ایمان لیا ہے اب وہ کوشش کریں گے ان کو نقصان پہنچانے کی خطل کرنے کی تو انہوں نے آگے یہ بھی کہہ دیا مجھ اپنا معاملہ اللہ کے سکھل کرتا تم مجھے خطل کرنا چاہو نقصان پہنچانا چاہو میرے حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سکھل کرتا صاحب روح المانی روح المانی والا نے اپنے کتاب کے اندرے لکھا ہے کہ یہ ہزار لشکر جو ہے فیرون کے طرف سے ان کو خطل کرنے کیلئے گیا وہ پہاڑوں کے اندر چلے گئے وہاں چھپے ہوئے تھے جب یہ ایک ہزار کا لشکر تلاش کرتے ہیں وہ وہاں گیا ہے تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار کے لشکر ان کے اوپر جانوروں کو مسند کر دیا کئی لوگوں کو جانور کھا کر ختم کر دیا اور بعض لوگ اس پہاری کے اندر گیاس کی شدت میں مر گئے اور بعض لوگ اپنی زندگی بچا کر فیرون کے پاس آئے اور آ کر ساری حالت بتائی فیرون نے کہا کہ نہیں یہ حالت بات ہے تم جان بوجھ کر ان کو چھوڑ کر آئے ہو یا کہہ کر فیرون نے ان کو خطل کرنے کا حکم دے میں اپنا معاملہ اللہ کے سبل کرتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومین کی حفاظت کی ان لوگوں نے جو کچھ لخصان پہنچانے کے لئے تدبیریں کی تھی اللہ نے ان کے تمام نقصان کی تدبیروں سے کچھ مومین کے حفاظت پرمائی عذاب آیا تو کس پر آیا وَحَا قَبِهَا لِمْ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابِ اللہ نے فیرون اور اس کے ماننے والوں کو ایک دردناک عذاب ان پر نازل فرمایا ان کا عذاب یہ ہے کہ روز صبح و شام ان لوگوں کو صبح و شام یہ لوگ آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے علماء نے دکھا ہے یہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جانا یہ برزخ کا عذاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی انسان قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اگر وہ کافر اور فاصل ہے تو اس کو جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ کل خیامت کے بعد کل خیامت کی در ہمیشہ کے لئے کہاں جانا ہے اسی آپ کے اندر اس کو جانا ہے پر اگر کوئی نیک بندہ اتخاب کرتا ہے تو جنت اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے جنت کے نعمتوں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اکل خیامت کے بعد کہاں جاتا ہے ہمیشہ کہ جنت میں جاتا ہے صبح شام ان پر آت پیش کی جاتی ہے ان کو آت پر پیش کیا جائے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ اور جز جن خیامت قائم ہوگی اَدْخِلُ آلَم فِرْعَوْنَ اَشَدْدَنَ عَدَى تو ان کو حکم ہوگا کہ آل فیرعون کو سخترین عذاب میں داخل پوچھا تو صبح شام جو آت پیش کی جاتی تھی وہ عالمِ برزخ کا زمانہ ہے وہ دوزخ کا خبر کا زمانہ ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ بتانا ہے دوسرا مضمون اس رقوع کے اندر ذکر فرمائے اللہ فرماتے جب ان کافروں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو کافر جہنم کے اندر جھگڑا کرے گا وہ جہنم میں کیا کریں گے جھگڑا کریں گے جو ان میں کمزور تھے جو تعبیر تھے جو کسی کے پیچھے چلا کرتے تھے تو زعافہ کو کہا جا رہا ہے بَيَقُلُوا زُعافَا جو کمزور لوگ تھے وہ جہنم میں کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا جو ان میں سے بڑے تھے جو کافروں کے اندر بڑے سردار آنے جاتے تھے ان سرداروں سے چھوٹے لوگ جھگڑتے ہوئے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُنْ تَبَعْا کہ بے شک ہم نے ہم تمہارے تابے تھے ہم تمہارے تابے تھے تمہارے حکم کو مانتے تھے تم نے جیسا ہم کو کہا ویسا ہم نے کیا تم نے کہا کہ نبیوں کو سداؤ نبیوں کو ماننے والاں کو یمان والاں کو سداؤ ان سے جھگڑا کرو ہم تمہارے تابے بن کر تمہارے ساتھ رہے اور آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے ساتھ جھگڑا بھی کیا اب لوگ کیا کرو اب اسی وقت ہم پر ہی آئی ہے ہم تمہاری بات سنتے رہیں آج ہم کہاں پہنچ گئے جہنم کے اندر پہنچ گئے بس اتنا کرو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو عذاب کا کوئی حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو اس لئے کہ ہم نے تمہاری بات مانی ہے آج ہماری اتنی پر مدد کر دو کہ ہم پر عذاب پر کچھ حصہ کیا کرو ہٹا اب وہ جو سردار تھے قَالَ الَّذِي نَسْتَقْبَرُ وہ جو سردار تھے وہ ان سے کہیں گے اِنَّا كُلُّن فِيهَا اِنَّا قَاقَتْ حَكَمَا بِيْنَا اللہ دبانک پہ تعالی نے اپنے محسنہ کر دیا ہے اور اللہ کے محسنے میں ہم اور تم دونوں کے دونوں جہنم بھی لیتیے ہیں جیسے تم جہنم میں ہم بھی کہاں پر ہیں ہم بھی جہنم میں ہیں حوالی حالت یہ ہے کہ آج ہم اپنے اوپر سے عذاب کو ہٹا نہیں سکتے تو ہم تم پر سے عذاب کو کیا ہٹا ہیں تو یہ ان کا جواب ہوگا قَالَ الَّذِي نَسْتَقْبَرُ جبکہ یہاں سے اپنے سردار سے اپنے بڑوں سے ناومید ہو جائیں گے تو یہ جہنم کے اندر قَالَ الَّذِي نَسْتَقْبَرُ جہنم کے اندر کہیں گے کس سے؟ لِخَزَنَةِ جَهَنم اپنے جہنم کے داروں گاں سے وہاں کے پرشتوں سے وہ درخواست کے طور پر یہ کہیں گے جہنمی اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَامِ وہ درخواست کریں گے وہاں کے جہنم کے پرشتوں سے کہ مستقل عذاب ہم سے ہٹ نہیں سکتا عذاب میں ہمارے سے کمی نہیں ہو سکتی مستقل کم سے کم اتنا تو ہوں وہ فرشتوں سے ترخواست کر رہے ہیں آپ اپنے رب سے اتنا ہمادے ترخواست کر دو کہ کم سے کم ایک دن تو ہم سے عذاب ہلکا ہو جائے ہمیشہ کے لئے تو نہیں کم از کم ایک دن کے لئے تو کیا ہو جائے ہم سے عذاب ہلکا ہو جائے اس کے ترخواست کریں گے تو فرشتے ان کو ان کے اس ترخواست پر پوچھیں گے خالو کیا تمہارے پاس کھلے بھی ہوئے دلائی موجزات لے کر کوئی نبی نہیں آیا کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا کیا تمہیں جہنم کے بارے میں عذابات کے بندانے والا کوئی نہیں آیا کیا ایسا کوئی نبی جو دلائی لے کر واضح تمہارے پاس نہیں آیا تو وہ جہنم میں کہیں یہ خالو بلا آیا تو تھا نبی ہمارے پاس آئے موجزات ہمارے پاس آئے سب کچھ ہمارے پاس تھا لیکن ہم نے کیا کر دیا ہوں گا امکان کریں تو برشتے وچھ سے کہیں گے قَالُوا فَدُوا تمہیں اتا کو بکار تمہیں اللہ سے کیا کرو درخواست کرو اس لیے کہ تم کافر ہو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال اور یاد رکھو کافروں کی دعا بے اثر ہوتی اللہ دبارک و تعالی تمہارے جیخ نے چلانے اور تمہارے درخواست پر عذاب کے اندر کبھی نہیں کریں گے ہم کیا آپ کے رب کو بکارے تمہارے نبی آ چکے ہیں نبی کے دلائل اور مجدد تمہارے پاس آئے چند تم نے انکار کر دیا ہے تو تم خود اب اپنے اللہ کو بکارو اور درخواست کرو لیکن یاد رکھو اللہ دبارک و تعالی کافروں کی دعاوں کو کیا کر دیتے ہیں بے اثر تر دیتے ہیں اللہ قبول نہیں فرما تو ایک معجوہ رکو ہے جس کدر اللہ دبارک و تعالی نے ایک تو مرد بومی کی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا پھر جہنم میں جانے کے بعد وہوں کا کیا معاملہ و مقالمہ کیسے ہوتا ہے اس کی درخشن اللہ دبارک و تعالی نے اس کے اندر ذکر فرمائی اللہ دبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ دبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کے اندر دیل پر شریعت پر عمل پھیرا ہونے کے توفیر مطاب فرمائے اللہ دبارک و تعالی ہم تمام فورے امت مسلمہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم اور اس کے عذابات سے یہ بازر فرمائے اللہ دبارک و تعالی ہمیشہ